موسیقی K نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں منال چودری شام میں القاعدہ کا سینئر رکن ہلاک امریکی فوج کا دعویٰ امریکی فوج نے ایک ڈرون حملے میں دہشتگرد نیٹورک القاعدہ کے ایک سینئر رکن کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے امریکی فوجی کمان سینٹ کام نے مطلع کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ شام میں کیا گیا تھا اور اس میں ایم کیو نائن ترس کا ڈرون استعمال ہوا ہلاک ہونے والے القاعدہ کے رکن کا نام عبدالحامید المطر ہے فوری طور پر اس حملے کے بارے میں مزید تفصیلات دستیاب نہیں فوج نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ القاعدہ اب بھی امریکہ اس کے اتحادیوں اور اس کے مشترکہ مفادات کے لیے خطرہ ہے اور یہ نیٹورک اب بھی شامی سرزمین استعمال کر رہا ہے چھے فلسطینی سیول سوسائٹی گروپ دشتگرد قرار اسرائیلی فیصلے کی مزمت اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں مطلعک سیول سوسائٹی کے چھے گروپوں کو دشتگرد گروپوں کی فیرست میں ڈال دیا ہے اسرائیلی حکام کا الزام ہے کہ مسکورہ گروپ انتہائی بائیں بازو کے جنگجو گروپوں کے ساتھ تانون جاری رکھے ہوئے تھے وزیر دفاع بینگارس نے حکومتوں اور عالمی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ان گروپوں کے ساتھ رابطہ کاری سے پرہیز کریں دوسری جانب فلسطینی ایتھارٹی اور انسانی حقوق سے مطلعک گروپوں نے اسرائیلی اقدام کی مخالفت کی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے انسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واش نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فیصلے کے بعد ان گروپوں کے دفاتر اور اہلکاروں کے گھروں پر چھاپن اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے انگلہ میرکل انقریب اپنے حدے سے صبح دوش ہونے والی جرمن چانسلر انگلہ میرکل نے خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ سیاست میں آئے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں سیاست کے میدار میں صرف مردوں کی فوقیت درست نہیں عورتوں کو بھی آگے آنا چاہیے میرکل کا یہ بیان جرمن اخبار روڈ ڈوچے سائٹنگ میں ہفتے کو شائع ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو زیادہ پوریتماد بنانے کی ضرورت ہے قدامت پسند جرمن سیاسی جماعت کرسچن ڈیموکریٹن جنین سے وابستہ انگلہ میرکل سولہ برس سے جرمن چانسلر ہیں نئی حکومت کے قیام کے بعد وہ یہ عوضہ چھوڑ رہی ہیں میرکل کو عالمی سطح پر اپنے وقت کی نمائع سیاستدان کے طور پر دکھا جاتا ہے میامار میں بڑی تعداد میں پوج متحرک اقوام متحدہ کی تشویش اقوام متحدہ نے میامار میں بڑی تعداد میں فوجیوں کے متحرک ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے میامار کے امور کے نگران ٹوم اینڈروز نے بتایا ہے کہ ان کی اطلاحات کے مطابق ملک کے شمال و شمال وغرب میں ہزاروں فوجیوں اور بھاری سادو سمان کو تائنات کر دیا گیا ہے انہوں نے تنبی کی ہے کہ وہاں کسی بڑے آپریشن کے اثار دکھائی دے رہے ہیں میامار میں روان سال فروری میں فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک گیارہ سو شہریوں کو ہلاک اور آٹھ ہزار سے زائد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اینڈروز نے میامار کے بارے میں اپنی رپورٹ قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پیش کی جس میں فوجی جنتہ کی جانب سے انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں کا تذکرہ ہے تاجک سہرت پر جنگی مشکیں روسی اور تاجک افواج نے تاجکستان کی سہرت کے قریب جنگی مشکوں میں حصہ لیا ہے ہوان سہرت سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مومیرات پائرنگ رینج پر یہ مشکیں جمعے کے روز منعقد ہوئیں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی مشکوں میں دونوں ملکوں کے قریب پانچ ہزار فوجیوں اور سات سو بکتربند گاڑیوں نے حصہ لیا ان کا مقصد افغانستان میں اسلامتی کی صورتحال بگڑنے کی ممکنہ صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری تھا تاجک وزیر دفاع کے مطابق مشکیں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انقلاق تناظر میں منعقد کی گئیں روز کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کی اس وعدے کا احترام کرتے ہیں کہ پڑوسی ملکوں کو خدف نہیں بنایا جائے گا البتہ افغانستان میں دائش سمیت دیگر جنگ جو قوتیں بھی متحرک ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے تیاری ضروری ہے افغانستان میں فوجی آپریشن فضائی حدود کے استعمال پر امریکہ اور پاکستان مہائدے کے قریب پہنچ گئے ہیں امریکہ کے سرکاری نشریاتی ادارے سی اے این کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی اراکین کانگرس کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے آگاہ کر دیا ہے امریکی اراکینی کانگرس کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے گزشتہ روز آگاہ کیا گیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے امریکہ سے انستداد دہشتگردی کے لیے ہمداد کی فرہامی کے ایم مو یو کی خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے بھارت سے تعلقات کے معاملے میں مدد کی بھی خواہش ظاہر کی ہے امریکہ کا ہائپر سونک میزائل کا تجربہ ناکام تحقیقات شروع امریکہ کا ہائپر سونک میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا امریکی میکمائی دفاع پینٹا گون نے ہائپر سونک میزائل تجربے کی ناکامی کا اعلان کیا خیر ملکی رپورٹس کے مطابق آواز کی رفتار سے بھی پانچ گناہ تیز ہائپر سونک میزائل کی غیر معمولی رفتار بڑھانے والا راکٹ ناکام ہو گیا خیال رہے کہ چین اور روس پہلے ہی ہائپر سونک میزائلوں کے تجربات کر چکے ہیں مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے